اٹھارویں صدی سے لوگوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ المسیح صلیب پر نہیں مرے تھے حضرت یونس علیہ السلام کا نشان استعمال کیا چونکہ حضرت عیسیٰ المسیح اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام سے تشبیح دیتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اس لیے حضرت عیسیٰ المسیح کو بھی زندہ رہنا چاہیے تھا مقدس متی رسول کی انجیل کے بارویں باپ کی چالیسمی آیت میں حضرت عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا یہاں وہ وقت یا عرصہ ہے جس سے مشابت دی گئی ہے اور اس حقیقت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ زمین کے اندر اتنا عرصہ رہنے کے بعد وہ واپس زمین پر بھی آئے گا صرف یہی مشابت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بات بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے یہودی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مردہ تصور کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب کے دو باپ کا بغور مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے فریاد کی جسے وہ پاتال کہتا ہے اور یہی وہ لفظ ہے جو سیدنا مسیح میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شیول یا پاتال میں رہیں گے قبر میں زمین کے اندر یہودی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب لوگ وہاں جاتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسا لفظ شیول استعمال کرتے ہیں جو سختی سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مریں گے اور شیول میں جائیں گے اس لئے کسی قسم کا بھی اشارہ کہ حضرت یونس علیہ السلام قبر میں زندہ تھے محض قیاس ہے اور ان الفاظ میں موجود نہیں جو انہوں نے استعمال کیے محض قیاس ہے